ہریانہ کی مکھے خبروں پر ہٹنا کے بعد یہاں رہنے والے انکالاکاروں کو بھی فلیٹ خالی کرنے کے دیے گئے نوٹس جلد ہی ان سے خالی کرائے جائیں گے فلیٹ ہریانہ کے مہندرگڑ میں بھیشر اسکول بس حاصل میں چھے بچوں کی موت کے بعد چرکھی دادری میں پرشاسن ہے اسکول بسوں کی جانچ کا چل رہا ہے اب یہاں لیکن اس میں اسکول سنچالک پرشاسن سے کھیل رہے ہیں لکا چھپی پرشاسنیک ٹیمیں اسکول میں جا کے کر رہی ہیں جاچ مگر بند ملنے ہیں اسکول ساتھی بسے بھی ملتی ہیں گائے اب ایسے میں پرشاسن کی رڈار پر ہے اسکول اسکول بس حاصل کے چلتے سرکاروں پرشاسن کے سختی کے بعد ویرود میں اتر آئے ہیں نیجی اسکول حسار جلے کے سبھی نیجی اسکول آج سے دو دن کے لیے رہیں گے بند دراصل پیچھلے تین دنوں سے پولیس پرشاسن کی طرف سے اسکول وین پر کاروائی کے چلتے لیا گیا پرینر نے پرائیویٹ اسکول کے اسکول کی بیٹک میں لیا گیا فیصلہ کی سولہ و سترہ پریل کو جلہ کے سبھی پرائیویٹ اسکول رہیں گے بند ہریادہ میں کار دیفسوں کے علاوہ پریل میں افکاش کے دنوں میں بھی اسکول بسوں کا کیا جائے گا فٹنس ٹیسٹ نیموں پر خرپ آئے جانے والے بسوں کو دیا جائے گا فٹنس سٹیفیکٹ اس سمجھ میں پریوان آیت نے سبھی جلہ پریوان ادھیکاری کو جاری کر دی ہیں دشانر دیش جیلوں سے اگاہی کی کال موبائل برامدگی و ایسے ماملوں کی درج کی گئی ایف آئی آر کا بیورہ پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ نے ہریانہ پنجاب یوٹی پریشاسن کو تیس اپریل تک سوپنے کے دیئے نردیش ہائی کورٹ نے سنوائے کے دورہ ہریانہ کی جیلوں کی تاریف کرتے ہوئے دیا بیان کی پنجاب سرکار کو ہریانہ سے سیکھنا چاہیے کی کیسے جیلوں کو رکھنا ہے سرکشت بھاشپا کی شکایت پر بیری سے کانگرس کے ودایق رگبیر سنگھ کو چناؤ آئیوگ نے آدھش چناؤ آچار سہیتا کا اولگھن کا جاری کیا ہے نوٹس نوٹس میں نرواچان ادھیکاری عجیب کمان ایک سپتہ میں مانگا ہے جواب بھاشپا جھجر کے جلا عدش اور ویدھی ویشیق ویبھا کے پردیش سا سنیوجک کی طرف سے کی گئی ہے شکایت گرگراہ میں منگلوار کو پرائیویٹ سکول میں لگ گئی ہے گنیمت رہی کہ اس دوران سکول میں نہیں تھے بچے نہیں ہوا کوئی بڑا حادثہ اشٹمی کے کارن سکول کا چینج تھا سمیں اسے دیری سے آئے تھے بچے دو گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد بجھائی جا سکی آگ بتا دے کہ اس سیکٹر سیتیز نارایڈ سکول میں منگلوار صبح تقریباً آٹھ بجے اچانک لگ گئی کچھ ہی دیر میں بیلڈنگ سے باہر آنے لگی آگ کی لپتے نو میں ڈاگ گھر کے ایجنٹ پاون کارڑا کی پتنی انشو کارڑا کو پولیس نے کر لیا ہے گرفتار ایجنٹ پاون کارڑا پر نو کے لوگوں کے ساتھ کروڑوں کی تھگی کرنے کا ہے یارو پولیس نے انشو کارڑا کے وہ پلول جیلے سے کیا گرفتار انشو کارڑا کو گرفتار کرنے کے بعد نو لے کر پہنچے پولیس اور پھر کوٹ میں کیا پیش وہیں کوٹ نے انشو کارڑا کو بھیج دیا تین دین کی پولیس ریمانڈ پر ہریانہ کے ریواری شہر میں 20 لاکھ روپے قیمت کی چوری ہو گئی سکورپیو کار چوری کرنے والے آئے چور آئے ٹوینٹی کار میں ہو کر آئے تھا سوار اور پانچ منٹ کے اندر ہائی ٹیک طریقے سے کار کا لکھ توڑ کر اسے لے گا چورا چار ماہ پہلے ہی خریدی گئی تھی سکورپیو وہی پڑوز کے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی چوری کی واردات موڈل ٹاؤن ہریانہ پولیس نے چوری کا کیس دچ کا شروع کر دی ہے جات ہریانہ میں 18 اپریل سے موسم میں ہوگا بدلاؤ اس کو دیکھتے ہوئے موسم ویبھاگ نے چنڈیگر سہیت پانچ جیلوں میں یلوئے لٹ کیا ہجاری وہی گرت چمک کے ساتھ بارش ہونے کے ہیں آثار اس دوران 30 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلیں گی تیج ہوای موسم وشششگیوں کا ہے کہنا کہ بارش کے ساتھ کچھ ستھانوں پر اولے گرنے کے بھی ہیں آثار تو یہ تھی ہریانہ کے اپ تک موکھے خبریں انسی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہی ہے اینوہ لائیو